بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے خیریت سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہاں کے موسم کے بارے میں کچھ بتاؤں گی اور اسی ویڈیو میں میں اینڈ میں آپ کو دکھاؤں گی کہ کس طرح کے کپڑے یا جیکٹس جو ہوتی ہیں وہ اور شوز وغیرہ یہاں پہ لینے کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے آجا سب سے پہلے تو اس وقت میں جاری تھی میرے بیٹے کی سکول میں میٹنگ تھی تو وہاں جاری تھی اور اچانک سے بارش شروع ہو گئی جیسے آپ نے میرے ہاتھ میں امریلہ دیکھی ہوگی ابھی جب میں نے دکھائی تھی تو ہوتا یہ کہ یہاں پہ جب بھی آپ بہاں نکل رہے ہو تو ویڈر اپ ڈیٹ جو ہے لازمی چیک کر کے نکلیں کیونکہ پتہ نہیں ہوتا ہے بلکل یہاں کا جو ویڈر ہے وہ بہت انپرڈکٹیبل سا ہے ہم باہر نکلتے اور اچانک بارش شروع ہو جاتی اچانک ہواہیں چل جاتی ہیں یا کچھ بھی ہو سکتا ہے اس طرح کا تو آج کل تو خیر گرمیوں کا موسم تھا تو ابھی تو یہ بارش بھی اچھی لگ رہے لیکن سردیوں میں جب بارش ہوتی ہے تو تھوڑی مشکل ہوتی ہے اس وقت آپ کو یہ دکھ رہا ہوگا یہ میں نے گھر سے لیا یہ کسی اور دن کی ویڈیو ہے ساری ویڈیوز میں نے ایک جگہ مکس کر دی تھی اور ایک نئی سی ویڈیو بنا دی اچھا اس میں آپ کو بارش کا اندازہ ہو رہا ہوگا بہت تیز فل بارش ہو رہی تھی اور ہوا کے ساتھ ہوتی ہے جب یہاں بارش تو آپ ونڈو بھی نہیں کھول سکتے ہیں اور بلکل آپ دروازہ کھولیں گے ساری بارش اندر آ رہی ہوتی ہے جیسے آپ کو اس ویڈیو میں دکھی رہا ہوگا یہ ہمارے گھر کی جو ٹیرس ہے ہمارا وہاں سے یہ سارا ویو نظر آ رہا ہے تو میں نے جس وقت یہ بارش ہوئی تھی تو کافی دنوں پہلے کی بات ہے تو میں نے یہ ویڈیو بنا لی تھی اور اب اپلوڈ کیے تو یہی میں کہہ دی تھی کہ گرمیاں ہو سردیاں ہو سپیشلی سردیوں میں جب بارش ہوتی ہے تو آج کل تو گرمی کا موسم ہے تو یہ بارشیں بھی اچھی لگتی ہیں اچھا اب یہ نیکس ویڈیو جو ہے اس کلپ میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ ایک سکول بن رہا ہے یہاں پہ یہ نیا سکول بن رہا ہے ہمارے ایریا میں یہ سارا بڑابرینڈ کا ایریا ہے جہاں پہ میں رہتی ہوں آروز سٹی ہے شاید میں پہلے بھی کئی میں بتا چکی ہوگی یہ کوپن آئے گا نہیں ہے یہ آروز کی ویڈیو ہے ساری جو کہ second largest سٹی ہے ڈینمارک کا یہاں پہ ایک سکول بن رہا ہے اور یہ پبلک سکول ہے جس میں کافی تیزی سے کام ہو رہا ہے ان کا construction کا جو کام ہے اور بتائیے رہیں کہ اگست 2025 سے یہ سکول سٹارٹ ہو جائے گا انشاءاللہ تو سکول یہ ہوگا گورنمنٹ کا پبلک سکول جو ہے یہاں پہ گورنمنٹ کے سکول کو کہتے ہیں یہ سکول بن رہا تھا اور یہ کیا ہے جو نظر آ رہا ہے آپ کو سکول کے قریب کے ایریا میں یہ جو ہے یہاں پہ summer festival لگا ہوا تھا اچھا summer میں یہاں پہ کافی festivals وغیرہ لگتے رہتے ہیں کیونکہ موسم اچھا ہوتا ہے اور دن بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں یعنی مغرب 10.30 بجے ہوتی ہے آج کل تو آپ پیچھے آنا شروع ہو گیا ہے ٹائم تو آپ 7.30 بجے مغرب ہو جاتی ہے ورنہ usually جو main summer ہوتا ہے نا جیسے جون جولائی تو اس میں مغرب یہاں 10.30 بجے ہوتی ہے تو بہت بڑے دن ہوتے ہیں اور صبح بھی بہت جلدی ہو جاتی ہے فجر کی ازان بہت جلدی ہو جاتی ہے تو یہاں یہ festival لگا ہوا تھا تو میں نے سوچا اس کی بھی تھوڑی سی eclipse لے لیتی ہوں اس میں کیا یہ تھا انہوں نے ایک تو competition رکھا تھا رننگ کا کہ آپ cracks بنا لیے تھے سارے اسی ایریا میں آس پاس بچے وغیرہ جو بھی بھاگتے ہوئے آرہے تھے تو ان کو یہاں پہ medals وغیرہ بھی دیے جا رہے تھے اور یہ چھوٹا سا concert کی طرح بھی ہو رہا تھا ان کے ڈینش میں ہی songs وغیرہ تھے یہ جیسے یہ بچے بھاگتے ہوئے آرہے نا یہ رننگ کرتے ہوئے آرہے ہیں ان کو چھوٹے چھوٹے medals ملیں گے اس کے علاوہ اس festival میں جو ہے یہاں پہ benches وغیرہ لگی ہوئی تھی اور ساتھ ہی جو ہے وہ کھانے پینے کے stalls لگے ہوئے تھے ساتھ ساتھ ڈس بین وغیرہ بھی ہر چیز کے انہوں نے لگائے ہوئے تھے اچھا ڈس بین بھی ہاں اس طرح سے ہوتے ہیں کہ کھانے پینے کی چیزیں الگ آپ نے پھیکنی ہیں اور کینز وغیرہ الگ پھینکنے ہیں تو میں نے ایک ویڈیو میں دکھایا بھی تھا کہ بڑے بڑے ڈس بین کیسے ہوتے ہیں اچھا اب یہ جو ویڈیو ہے وہیں سے ہم لوگ ہوتے ہوئے اس جگہ پہ آئے تھے یہ برابرن لیک ہے بڑا اچھا سا ویو تھا آگے تو میں نہیں گئی تھی لیکن اچھی خاصی تھنڈک ہو رہی تھی اس دن بھی جس دن کی یہ ویڈیو ہے تو یہ لیک ہے کہہ رہی ہے سارا اور لیک کے پاس ہی جو ہے کھیلنے کے لیے جگہ ہے اور چھوٹا سا فارم کی طرح بناوا ہے جہاں پہ مرگیاں وغیرہ ہیں اور اس طرح سے اس جگہ پہ ہم اس لیے آئے تھے ہم یہاں پہ آئے تھے بار بی کیو کرنے کے لیے ہماری جو جاننے والی فیملی ہیں ان کے ساتھ ہم نے یہاں پہ آ کے بار بھی کیو کیا تھا تو ایسی جگہیں آپ کو یہاں پہ کافی مل جائیں گی اور سمر میں ایکٹیوٹیز بہت ہوتی ہیں یہاں پہ جیسے میں نے ابھی آپ کو فیسٹیول دکھایا ویسے فیسٹیولز بھی کافی لگتے رہے تھے اور اس کے علاوہ آپ خود بھی چاہیں تو گیٹ ٹوگیدر رکھ سکتے ہیں آؤٹڈور وغیرہ اپنی جاننے والی جو آپ کی فیملی فرینڈز ہوں ان کے ساتھ یہ بھی اچھا ٹائم گزر جاتا ہے ونٹر میں ظاہر ہے آؤٹڈور ایکٹیوٹی پوسیبل نہیں ہوتی کیونکہ ونٹر یہاں کا چھخاصا تھنڈا ہوتا ہے اور سمر یہاں پہ کپ کپ ہوتا ہے یہ بھی بتا دے دیوں مائی سے سپٹیمبر تک سمر ہوتا ہے آپ سمجھ لیں مائی جون جولائی اگر سپٹیمبر ہلکا ہلکا ٹھنڈا ہوتا ہے لیکن آج کل سپٹیمبر ہی چل رہا ہے لیکن موسم اچھا ہوا ہوا ہے یہ میں آپ کو ساری اسی جگہ کی ویڈیو دکھا رہی ہوں جہاں پہ ہم آئے تھے باروی کیوں کرنے کے لیے تو چھوٹی سی مہینے کا ایک ویڈیو بنا لیتی ہوں اور ساتھ ساتھ اپنا آپ کو بتاتی جاتی ہوں موسم وغیرہ کے بارے میں تو میں سپٹیمبر تک آپ کو بتایا تھا پھر اکتوبر سے یہاں ٹھنڈ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور اکتوبر میں ہلکی سردی ہوتی ہے لیکن نیویمبر سے زیادہ شدید سردی ہوتی ہے نیویمبر ڈیسیمبر ڈینوری 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 مارچ یہ پانچ مہینے تو کافی ٹھنڈے ہوتے ہیں اپریل تھوڑا سا بہتر ہو جاتا ہے اور مائی سے گرمی سٹارٹ ہو جاتی ہے اچھا اب میں نے آپ سے جو کہا تھا یہ ویڈیو میں میں آپ کو یہ کپڑے وغیرہ دکھاؤں گی جو جیکٹس یہاں پہ کس طرح کی چلتی ہیں تو وہ جو میرے پاس تھیں اس میں سے کچھ میں نے نکال کے یہاں رکھ دی سب سے پہلے تو یہ بلیک والی آپ کو دکھاؤں گی یہ بڑی جیکٹ ہے بڑے سائز کی اور یہ میں نے اپنے لیے لیے ہوئی ہے تو یہ دیکھیں یہ جو تھرمل جیکٹس ہوتی ہیں موٹی والی یہ وہ ہے یہاں پہ جب شدید سردی ہوتی ہے تو اسی طرح کی جیکٹس اچھی رہتی ہیں اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ بارش میں بھی چل جاتی ہے اور اس میں اوپر ہوڈی بھی ہے اگر آپ کو سر بھی کور کرنا ہو تو آپ سر پہ بھی کور کر سکتے ہیں اور یہ کافی بڑے سائز کی ہے یعنی نیز تک آ جاتی ہے یہ آرام سے تو فی میلز وغیرہ بہت ساری یہاں پہ اسی طرح کی جیکٹس لیتی ہیں پھر میلز اس طرح کی جیکٹ لیتے ہیں ویسے تو بعض میلز کو بھی میں نے دیکھا ہے جو بڑی والی جیکٹس پہنے ہوئے ہوتے ہیں لیکن آپ چاہیں تو اس طرح کی لے سکتے ہیں یہ بھی وہی سیم مٹیریل ہے اس کے ساتھ ہوڈی نہیں ہے لیکن ہوڈی پریفر کرتے ہیں کہ ہوڈی ہونی چاہیے کیونکہ پھر سر گیلا ہو جاتا ہے اور یہ بچوں کی ہے بچے اس طرح کی پہن لیتے ہیں یہاں پر اس کے ساتھ بھی ہوڈی ہے تو آپ بھی جب بھی لیں تو اس طرح کی جیکٹ لے لیں سردیوں کے لئے آپ کے چھ ساتھ مہینے یہی جیکٹ آپ کو پہننے ہوگی یہاں پر آپ سمجھ لیں کہ اکٹوبر سے اپریل تک یہ چلے گی اب یہ دکھا رہی ہوں یہ فلیوہ ڈاکٹ کہلاتا ہے یہاں پر چھوٹے بچوں کا ہوتا ہے یہ چھوٹے نہیں یہ بڑوں کا بھی ہوتا ہے لیکن نارملی چھوٹے بچوں کو ہم پہناتے ہیں یہ فلڈ ڈریس ہوتا ہے اوپر سے نیچے تک بچے کو آپ کو پہنانا ہوتا ہے تو یہ میرے چھوٹے بیٹے کا ہے تو یہ پورا آپ کے بچے کو کور کر دیتا ہے یہ سارا جو مٹیریل میں نے آپ کو دکھایا یہ سارا سردی کا ہے یعنی زیادہ سردی جب ہوتی ہے تو اس میں آرام سا آپ یہ پہن سکتے ہیں اب یہ ایک جیکٹ ہے یہ ہلکی سردی کے لئے ہوتی ہے اس کا آپ کو دیکھ کے اندازہ ہو رہا ہوں کہ پتلا سا مٹیریل ہے اور جب ہلکی ہلکی سردی ہوتی ہے جیسے میں نے بتایا اکتوبر میں یا سپٹیمبر اکتوبر میں ٹھیک ہے اب اس کے ساتھ جو رکھی یہ رین جیکٹس ہیں رین کے لئے بھی یہاں پہ شوز بھی ڈیفرنٹ چلتے ہیں اور جیکٹس بھی جیسے کہ یہ جیکٹ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ رین جیکٹ ہے اگر یہ نہ بھی ہو تو آپ وہ نارمل والی موٹی والی بھی پہن سکتے ہیں اس کا بھی آپ دیکھ لیں کس طرح کا مٹیریل ہوتا ہے اور یہ چھوٹے بچوں کی ہے جب آپ کے بچے کنڈر گارڈن اور کنڈر گارڈن جاتے ہیں تو سپیشلی وہ لوگ کافی چیزیں مانگواتے ہیں کہ بھئی آپ یہ یہ سب رکھیں ایکسٹر کپڑے بھی رکھیں اور یہ سب یہ اس کے ساتھ بھی پہنٹس بھی ہوتی میچے پہنٹ اگر پہننا چاہے وہ اور بات ہے کہ ہمارے بچے پہنتے نہیں ہیں وہ صرف اوپر جیکٹ پہن لیتے ہیں لیکن ظاہر ہے نیچے سے آپ کی بچوں کی جینز وغیرہ گیلی نہ ہو تو یہ پہن سکتے ہیں اچھا نارمل یہ آپ یہ والی جیکٹس بھی بارش میں بھی پہن سکتے ہیں اور سردی میں بھی پہن سکتے ہیں دونوں موسم میں وہ والی جو لیفٹ سائٹ پہ رکھی ہیں جیکٹس وہ چل جاتی ہیں آپ کو شوز دکھا دیتی ہوں آپ کو سب سے پہلے تو یہ والے نارمل شوز ہیں یہ تو آپ اپنے کنٹری سے بھی لا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ بلیک شوز ہیں یہ بھی یہاں سے میں نے لیے تھے اور کافی اچھے ڈسکاؤنٹ میں بلکہ سے مجھے یہ بلیک والے شوز مل گئے تھے میرے گا تھے سکسٹی فائف کرون کے تو کافی سستے تھے یہ بلیک والے شوز لیکن بہت اچھی کوالیٹی ہے ان کی وی آر ایس کے نام سے ایک آتا ہے برینڈ ہے اس کے اب یہ رینج شوز ہیں یہ شوز بھی مجھے ڈسکاؤنٹ میں ہنڈڈ کرون کے ملے تھے بھی ہے نہیں ورنہ میں آپ کو دکھاتی کہ ویکلی میکزینز پر ڈسکاؤنٹ لگتے رہتے ہیں اور اسپیشلی جب نیا سیزن سٹارٹ ہونے والا ہوتا ہے تو تو ضرور ڈسکاؤنٹ لگتے ہیں تو امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی سبسکرائب اور لائک ضرور کیجئے گا اللہ حافظ